اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان اپنے مال اور اپنے بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں اور جب میں اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں یا کسی اور مقام پر ہوتا ہوں تو مجھے قرار نہیں ملتا میں سب کو چھوڑ چھاڑ کر دوڑتا ہوا آپ کے پاس آتا ہوں آپ کو دیکھتا ہوں تو دل کو چین ملتا ہے پھر میں واپس آ جاتا ہوں لیکن جب میں آپ کی اور اپنی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں کہ آپ تو جنت کے عالی درجات میں ہوں گے اور اگر میں جنت میں داخل ہوا بھی تو جانے آپ کو دیکھ سکوں گا یا نہیں اور مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ آپ تک میں پہنچ سکوں گا یا نہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سوال یہ تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میرا کیا بنے گا آپ اس محبت کرنے والے کی محبت کو دیکھتے ہوئے خاموش ہو گئے کہ آنے والے کل کے بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پر حضرت جبریل نازل ہوئے یہ آیت لے کے وَمَنْ يُطِلَّهَ وَالرَّسُولَ فَا أُولَائِكَ مَعَلَّذِينَ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے تو وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انام کیا نبیوں میں سے صدیقوں میں سے شہداء میں سے اور صالحین میں سے اور کیسی اچھی ہے یہ رفاقت تو یہاں سے ہمیں یہ بتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول سے ہر چیز سے زیادہ محبت رکھنے والوں کا کیا درجہ ہے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہو حضرت عبداللہ ابن مسود سے روایت ہے انہوں نے کہا ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدمت میں حاضر ہوا اس نے ایس کی آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن اس نے اتنے نیک عمال نہیں کیے جتنے انہوں نے کیے ہیں رسول اللہ نے اشارت فرمایا المر مامن احب آدمی اسی کے ساتھ ہے جس سے اس نے محبت کیے اللہ لوگ اگر ل ساتھ ہے جس نے محبت maltی